بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تو ڈیمار اور آپ دیکھنے پر یوٹوپ چینل جیسے آپ کو پتہ جی گندوں کی کٹائی کا سیزن آگئے اور ہم جسے زمیدار لوگ ہیں جی وہ گندوں کی کٹائی کرتے ہیں اس بلوگ میں ہم آپ کو پتائیں گے جی ہاتھ سے گندوں کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے اور اس کے بعد ہارڈ ویسٹر سے کٹنگ کس طرح کرنی ہے ریپر سے کٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو الگ الگ بلوگ مل جائیں گے اس بھی لوگ میں آپ کو ایک داتی چاہیے جس طرح یہ داتی ہے جس کو ہم داتری بھی کہتے ہیں اس کے دندے جو ہے جی یہ چیز اس کی بھی ہے بلکل تیز ہے ٹھیکے جی اب کٹنگ اس طرح کرنی ہے کٹنگ ہم نے یہاں سے چرو کرنی ہے چلو جی بسم اللہ پر کہ ہم یہاں سے کٹنگ شروع کرتے ہیں اور کیمران آپ کو دکھائے گا کہ کٹنگ ہم نے کس طرح کرنے کا لگتے ہیں اللہ اللہ ہونگوڑde صلو جب دل بنیالا سا جائدھا یہاں پہ ہمارے مہارس وائی دی نے کچھ کرنا میں لگو ہے ایسا ہماری قندوقات کو دنیا ہے سب سے آپ کے بات ہے کہ آپ نے نا وائد ڈریس پر آئیں گے چیئے کہ ہم آپ کو سرپ بتا رہے ہیں کہ جو کٹنگ ہے نا وہ کس طرح کرنے ہیں ٹھیک ہے گندم کی سب سے پہلے آپ لینے کی اوپر کیپ لے لیے نیے روپ سے بچھنے کے لیے کہ آپ سیکنڈ ٹائم یا مہت سا مچھے ہے اگر آپ بارہ تیرہ بچے ہے کی درمیان کرتے ہونا تو پھر آپ کو advancing لگے کہ آپ نے کیاپ بھی لینے نہیں ہے چشمک بھی لیکن کا پہن لینے موسیقی جو خاک ہے نا وہ چڑ جاتا ہے اور گلا بھی خراب ہو جگہ زکاں مخارہ ہونے کا بھی کافی اپنا خطر ہے اس ویجے سے آپ جب بھی کٹنگ کرو گے یا موک کو اچھی طرح سے کسی کپڑے سے جائے کرو گے لبھیٹ لو گھٹی گے اور گائز آپ دور دور تک دیکھیں گے آپ کو ہر طرف گندم پکیو ہی نظر آئے گی اس طرف سار کا سارا جو یہ کھیت ہے گندم کا بلکل تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا کٹنگ پہ آگیا ہے اس کی جو کٹنگ ہے نا جی ہم خود کر رہے ہیں اور اگر آپ کی علاقے میں گندم کی کٹنگ جاری شاری ہے کٹنگ کا کام ہو رہا ہے تو آپ نے ہمیں بتا دینا ہے کونسی علاقے میں کٹنگ کا کام ہو چکا ہے اور کونسی علاقے میں کٹنگ کا جو کام ہے نا جی وہ وہ ہو رہے ہیں اس کا ماشیاللہ سے چیک کرو یules اس طرف گنمنم ہے ہماری اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہے یہ کس طرح گندم کی کٹنگ کرنی کی کٹنگ نے ہ Möglich یہ لیبر لگی ہوئی ہے یہ کٹنگ ہماری ہوگی ہے اور میں نے صرف آپ کو بتایا کہ اس داتے سے کس طرح کٹنگ کرنی ہے اس جگہ سے یہ ساری کٹنگ ہوگی ہے گندم کی کٹنگ ہوگی ہے یہ گندم ہماری کھڑی ہوئی ہے یہ گندم کی کٹنگ دو تین دن میں ہو جائے گی اسی طرح یہ ساری جز분یہ بنی ہوئی ہیں یہ ساری جز분ی Eigens خد Sand IF وہ تھی آپ کو بتائیں گے اور جو بھی اس کا یعنی کہ جب گھائی ہوگی گھائی کرنے کا ٹائم ہوگا وہ تھی آپ کو دکھائیں گے جندم کا یہ ہم نے ایک سٹا جو ہے ہم نے تو لی ہے اب یہ ایک دانے سے بنے ایک دانے سے اب اس کے اندر جو دانے ہیں کمز کمز اس کے اندر سو بالی ہوں گی سو دانہ ہوگا تو ابھی آپ کو چیک کرو آتے ہیں کہ واقعی جو دانے ہیں جی کس طرح بن چک ہے دانہ کتنا موٹا ہے اور کس طرح یہ دیکھیں یہ دانہ بلکل موٹا بھی ہے اور خوشک بھی ہو چک ہے اسی طرح یہ سارا سارا جو ہمارا کھیتنا بلکل خوشک ہو چک ہے گندم کی جو کٹائی کے دن ہیں وہ شروع چکے ہیں ہر طرف غریب جو لوگ ہیں وہ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں کافی طریقوں سے گندم کی کٹائی کی جاتی ہے آج کس طریقے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ کے ساتھ جو فارمر ہے چھوٹا فارمر ہے غریب فارمر ہے وہ غریب مزدور طبقہ ہے وہ کس طرح کٹنگ کرتے ہیں ہاتھ سے اور کس طرح ہمارے طرف جو ہے جی وہ ایک 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 کی یعنی کہ چار مہن ہیں گندم اگر ہم ایک 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 گندم کی کٹائی کروائیں گے اس کو باندھ کر اس کے دریجہ پر ڈھیری لگوائیں گے تو چار مہن گندم دے گیا اگر اس کی ہم گھائی بھی کروائیں گے تو پھر اس ٹائم ہم ان کو پانچ من لیں گے تو آپ نے کمنٹ بوکس میں پتا دینے کہ کن کن علاقوں میں کن بھائیوں کی علاقوں میں گندوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس ٹائم اور نئے بھائی جلتی سے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں گے ملے گی آنگلی ویڈیو میں اللہ حافظ